موسیقی جامعہ غیس الہدہ شکاری پالیا بینگلور مولانا سید محمد ابراہیم صاحب قطیب و امام مزید اسکری رچمون ٹاؤن بینگلور مولانا تاہیر بھائی صاحب امام برہانی مزید بہرہ لی اوت بینگلور کی جانب سے بینگلور شہر میں ایک بہت زبردست ایناغرل فنکشن حج فلائٹس دو ہزار تئیس ہونے جا رہا ہے چھے جون دو ہزار تئیس کل منگل کے دن حج فلائٹس دو ہزار تئیس بینگلور شہر کے حج بہون تریمونہ ہرلی ہیرے نگر مینڈ روڈ پر اورگنائز کیا جا رہا ہے جس میں دنیا بھر کے جانبان مشہور و معروف لیڈرز پولیٹیشینز اور بڑی بڑی ہستیاں شامل ہوں گی چیف منسٹر آف کرناٹکا شری صدرہ مئیہ کے ہاتھوں اس فنکشن کا اناؤگریشن کیا جائے گا شری کرشنا بائی دے گوڑا منسٹر فور ریونیو گورمنٹ آف کرناٹکا استخریب اور فنکشن کی صدارت کریں گے بتا دیں کہ اس اناؤگریل فنکشن میں بڑے بڑے لیڈرز پولیٹیشینز اور بڑی ہی اہم ہستیاں شرکت فرمائیں گی جیسے کہ سریمتی زبین ایرانی منسٹر فور مانارٹی افیس گورمنٹ آف انڈیا شری ریکی شیب کمار یہ سبھی عظیم شخصیتیں اس اناؤگریل فنکشن میں انشاءاللہ شرکت فرمائیں گی یہ بھی بتا دیں کہ چیف گیس کے طور پر بڑے دلچسپ اور بڑی شخصیتوں کو اس حج فلائٹس دوہزار تیس کی اناؤگریل فنکشن میں مدعو کیا گیا ہے جیسے کہ شری ڈیوی صدانندہ گوڑا میمبر آف پارلیمنٹ لوگ سبحان فارمر یونیر منسٹر ڈاکٹر سید ناصر حسین میمبر آف پارلیمنٹ راج سبحان میمبر کناڑکا سٹیٹ حج کمیٹی یہ سبھی عظیم اور بڑی بڑی پرسنیلٹیز اس اناؤگریل فنکشن میں چیف گیس کے طور پر شرکت فرمائیں گی آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس قبر کی مزید تفصیلات اسلام علیکم آج جو حج بوون میں میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر ہمارے راو بھائی جو حج کمیٹی کے چیرمن ہے اور ہمارے سی او سرفرا سا بھائی اور ہمارے عزاز بھائی اس طرح سے سبھی ذمہ دار جو حج کمیٹی کے میمبر ہے اور یہاں پہ ذمہ داری سے جو بھی ذمہ داری لیے ہیں سبھی مل کے ائرپورٹ پہ وزیٹ کیے تھے ائرپورٹ میں انتظام کس طریقے کے ہائیول کے وہاں پہ دیکھ کے آئے وہاں کے آفیسر سے وہاں کے ذمہ دار لوگوں سے ائرپورٹ کے لوگوں سے کسٹم کے لوگوں سے اس طرح سے سبھی وزیٹ کیے ہم وہاں پہ سسٹم پورا لگ بگ لگ بگ 99% ٹھیک ہے جہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے وزو خانے لیڈیز جینڈز کے لیے میڈیکل ٹیم کے لیے اور کسٹم امیگریشن اس طرح سے پورے چیزیں ہم پرسنلی وزیٹ کیے ہیں کتھ اپنے آنکھوں سے جا کے دیکھیں تو پورا چیز اچھی طریقے سے وہاں پہ ہوکی ہے تو اسی طرح حج بھون میں بھی ہم آکے یہاں پہ بھی پورے فیسلیٹس پورے اوکی ہے کیونکہ سی ام کل سات بجے صدرہ مائی جی سے یہاں کے چیف نشٹر صدرہ مائی جی سے ادھگاٹن ہے حج حاجی بھائی جو جا رہے ہیں کل کا پروگرام اور ڈیپ ٹی سی ام ہم ڈیکے صاحب کو ابھی بلائے ہیں اس طرح سے یہاں کے ایرے کے ایم میلے اور منشٹر بھائرے گوڑا جی کشنا بھائرہ گوڑا جی اس ایرے کے آتے ہیں وہ اینوی منشٹر ہے تو ہمارے جناب یوٹی خادر صاحب جو ہونیبل سپیکر ہے وہ بھی آ رہے ہیں اور ہمارے جناب زمیر رحمت خان صاحب جو ہاؤزنگ مائنیٹی اینڈ وقف منشٹر وہ بھی آنے والے ہیں اس طرح سے سبی ایم پی اینڈ ایم میلے اور موزیز اور ہمارے بلما کرائم بھی آنے والے ہیں تو اس طرح سے بینگلور سٹی سے بہت سے جمعیدار لوگ بھی یہاں پہ رہیں گے تو آج چھپ چھوٹا سا آپ لوگوں کو بھلا کے جو ڈولپرنٹ کا کام ہوا وطانہ بلکے آپ کو بلائیں اس کے لیے اور آپ کے طرف سے بھی پریس میڈیا کی طرف سے اگر کوئی سجیشن ہے تو لے کے کیونکہ پچھلی بار کچھ پرابلمز ہوئے تھے اس بار نہیں ہونا بلکے وہ پورا آڈوانس میں ہم رڈی کیے ہیں کچھیں تعداد میں لوگ یہاں پر حاضر ہیں کسی تعداد میں آنے والے ہیں ان کے لیے کیا انتظامات رہیں گے نہیں وہ تو پہلے بھی ہمارے ایک چار دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی جب بتایا چکے ہیں کم سے پندرہ سے بیس سار لوگ جنرل پبلک جو بھی گیسٹ کو حاجی بھائیوں کو چھوڑنے کے لیے وہ لوگ آئیں گے ہر سال کی طرح یہاں پہ ہمارے منسٹر زمیر عحمد خان صاحب انہوں اپنے پرسنل اپنے طرف سے ایک انتظام کیے ہیں کہ پندرہ سے بیس سار ڈیلی جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو کھانے کا انتظام اور جہاں جہاں فیسیلیٹیز جو چیز ہونا چاہیے ان کو لیٹری این بات روم جو بھی تکلیف نہیں ہونا بلکہ وہ پورے انتظام کیے ہیں اور ہمارے حج بھوان کے طرف سے گورنمنٹ آف کنیٹا کا کے طرف سے بھی کئی انتظام کیے گئے ہیں تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور فرس ڈی پانچ فلائٹ جا رہے ہیں اور ہر فلائٹ میں دیڑھ سو حجی بھائی جائیں گے جی مکس ہے مکس ہے حجی جس جس طرح سے ان کا نمبر الوٹ ہوا ہے اس طرح سے وہ لوگ جائیں گے پچھلے بار کیا ہو گیا تھا ایک ہی ٹائم دو ڈھائی ہزار حجی بھائیوں کو بلا دیئے تھے اور تین بڑے فلائٹس تھے اور ایک ریزن کیا تھا کوئٹ کا کوئٹ کا انجیکشن کے لیے بھی پہلے ہی بلا دیئے تھے دو دن پہلے تو اس کے وجہ سے تھوڑا انتظام پرابلمز ہوئے تھے لیکن اس بار ایک سسٹم سے بلائے ہیں تو وہ پرابلم نہیں ہوں گے اور فیسیلیٹیز بہت سے بڑھائی دیا ہیں جس طرح سے لاشٹ ٹائم میں سمجھ سو پچھتیس تیز لیٹن باتروم تھے تو اس بار ہنڈیڈ اینڈ فیفٹی لیٹن باتروم کیے ہیں اور رہنے کے لیے بھی بہت سے الگ الگ انتظام کیے ہیں بازو گینجرنگ کالیج ہمارے زافر شریف سب کا وہ بھی لیے ہیں دوسرے چیزیں کئی چیزیں لیے ہیں وہ تو حج کمیٹی کے طرف سے ہو رہا ہے وہ تو بہت ہی کلاسون اچھا کھانا ہوگا آجی بھائیوں کے لیے بیدر اور گلبرگے کے ہاجی بھائیوں تو ہائیڈ آباز سے کر کے ہے ان کو کیونکہ ہائیڈ آباز نزدیک ہوتا ہے تو ان کو سب ہی کو ہائیڈ آباز سے جائیں گے کوئی اور چیف مینیسٹر وغیر آئیں گے تو ان کے لیے کوئی سجیشنز یہاں سے حج کمیٹی کی طرف سے یا حج مینیسٹری کی طرف سے کوئی ڈیمینٹس رکھنے کا کوئی نہیں شکا ہے نہیں کیونکہ اب تو ہم وہ گیسٹ بن کے آئیں گیسٹ بن کے آنے کے ٹائم ہم اتنے ڈیمینٹ سکنا ٹھیک نہیں رہتا آلیڈی میں آڈوانس میں جا کے ہم ڈیمینٹ رکھے ایک پانچ کروڑ روپے سنکشن لیا ہوں میں فائل سی ام لکھے ہیں پانچ کروڑ امیڈیٹ ریلیس کرو بلکے تو فائنس ڈیپارٹمنٹ کو جاکوا ہے فائل تو کس کے لیے سارے پانچ کروڑ حج ڈیولوپنٹ حج ڈیولوپنٹ میں حج میں جو بھی پروگرامز کو جو بھی مینٹیننس یہاں پہ جو بھی ایکسپنس ہوں گے اس کے لیے جی جی نائی حجی بھائیوں کے لیے تو بھی جو بھی سسٹم آئے ہمارے انڈیا کا اور سعودی گورورمنٹ کا وہ فائلو کرنے کے لیے اور ہمارے دیش کے لیے اور ہمارے کرنے ٹک کے لیے دعائیں کریں کہ یہاں بہت ہی امن شانتی پیار ڈیولوپنٹ ہو ہم سب کے لیے نوجوانوں کے لیے یہی یہ بہت بڑا مقام ہم کو دیا ہے خدا نے تو اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ پوری بہت ہی اچھے طریقے سے کریں اور پہلے سے بھی ہم پندرہ بیس سال سے ہج کمیٹی سے ہج کیام سے جڑے ہوئے تھے تو ہر بار ہمارے وزیٹ تو کچھ چھوٹے موٹے خدمات ہوتے تھے لیکن ہم کو بھی پتہ نہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری ملے گی اور بہت ہی بڑا اللہ کا کرم ہے بہت ہمارے راو بھائی پہلے سے لاسٹ پیچھلی بار بھی ہم آئے تھے اور ہمارے سرفراز بھائی بھی بہت ہی اچھے آفیسر ہے تو بہت ہی پری کوشن لے کے ہم لوگ جوب در نبا رہے ہیں سر ایک سوال ہاجی جو آئیں گے ان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں چھوڑنے کے لیے ان کا انٹرنس صرف گیٹ تک ہے یا پھر وہ اندر آتے ہیں نہیں گیٹ تک ہے کیونکہ لوگوں کو پھر تکلیف نہ ہو جائے پھر ایک کچھ چھوڑے تو ایک کچھ چھوڑے پھر اس میں کچھ لوگ سبھی لوگ کچھ نہ کچھ بول کے اندر آنا چاہتے ہیں تو وہ مشکل ہو جائے گی تو اس کے لیے لاسٹ ٹائم جو ہے انتظامات جو ہے چار پانچ دن سے عونرابل منسٹر جو ہیں یہاں پر آ کے انتظامات جو بھی انسپیکشن سے کر رہے ہیں جو ہاجی یہاں سے جا رہے ہیں ان کے لیے کیونکہ لیکنکہ لیکن کچھ مشکلات ہوئے آپ کو جانتے ہیں جیسے کہ تین ہوای جہاز ایک دن میں آئے جس میں آڑی ہزار لوگ ہم لوگوں کو ادر لینا تھا تو الحمدلللہ میں اور چیئرمن صاحب جب ڈلی گئے تھے تو ہم لوگوں نے یہ یونین منسٹر کے سامنے رکھا تھا تو اس بار چھوٹے سے فلائٹ تین فلائٹ جا رہے ہیں پہلے دن کی پانچ فلائٹ باقی کی تین فلائٹ جا رہے ہیں تو ہر دن یہاں پر ساڑھے چار سو حاجی یہاں سے رخصت ہوں گے یہاں سے اور سٹیج بے سٹیج جا رہے ہیں تو ہم کو جنٹس کے لئے لگائے ہیں اور اندر بھی تیس پرچھے اور باقی کے اندر پورے دیڑھ سو ٹوالٹ جیسے مینیسٹر صاحب نے کہا ہج کیمپ میں لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے والنٹرز بھی ادھر ہیں کام کر رہے ہیں جو لازٹ ٹیم کے جو خامیہ تھی اس خامیہ کو دور کرنے کے لئے ہم لوگ اس لئے کام کیے ہیں تو تین بار مینیسٹر صاحب ادھر وزٹ کر چکے ہیں اور آپ جانتے ہوں گے کہ اس بار لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی جو اناؤگریشن پروگرام کے لئے آنے والے جو لوگ ہیں تو اس کے لئے ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ہج کیمپ میں ایک اور سپیشل ارینجمنٹ کیا ہے جہاں سے دیڑھ سے دو ہزار لوگ ادھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں ادھر ٹی وی کا انتظام بھی ہے اگر جو پروگرام جو ہے ادھر فل ہو گیا تو ادھر بھی انتظامات کیے ہیں تو الحمدللہ کوئی لاسٹ ٹیم کی جو دکت ہے وہ نہیں آئے گی تو سب انتظام ہم لوگوں نے آلڑی کر رکھا ہے تو حاجی کے جو رشتدار ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حج کیمپ میں ہی رہیں جو بھی حاجی جانا ملنا چاہتے ہیں وہ کیمپ میں جا کے ان کو ملیں گے ہاں وہ کیمپ میں جا کے ملیں گے تو وہاں پر کھانا نے زمیر آمد صاحب نے تو کھانا لنگر لگا رکھا ہے ادھر کھانی تینے کے انتظام تو ہاں ہو گیا ہے تو حاجی کے جو رشتدار ہیں جو بھی حاجی جانا ملنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کیمپ سے جا سکتے ہیں مل کے واپس آ سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے گیٹس میں مارشلز لگا رکھے ہیں پولیس والے مارشلز رہیں گے تو برے مہربانی سب ان سے کو آپریٹ کریں اور رہنا حجبہ کیونکہ ہم لوگوں جو علاو کرنے کے بعد بہت ٹوالٹس کو گندہ کرنا یا اس کو تھوڑ پوڑ کرنا بہت پرابلم ہوتا اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں ہیں حاجی کے رشتدار ہیں ہم لوگوں نے باہر رکھا ہے لیکن ان کو بھی بہترین بہترین آرینجمنٹ کر رکھا ہے باہر ٹپروری ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے ہم لوگوں سے کرنا ہی سوال ڈھائی ہزار پیسنجرز ایک دن اور اس کے ساتھ ہر دن ڈھائی ہزار لوگ آرے ہیں تو بہت مشکل کا کام تھا تو الحمدللہ ہم لوگ نے یہ جو سوال تھا تو گورنٹ آف انڈیا نے بھی ہماری جو problems تھے ان کو سمجھا اور ان کو appreciate کیا اور ان نے کہا کہ نہیں ہم لوگ جو problem سچ ہوا اس کو ہم اس کو problem سال کریں گے بول کہ یہ flight شیڈول آیا ہے تو اس میں الحمدللہ problem مارا سال ہو ہے حج کمیٹی کے عملے کے علاوہ اور گورنمنٹی سٹاف کے علاوہ اور والینٹرز کتنے ہیں پورے حج کیا پھل حال ایک دو سو والینٹرز ہیں جو پہلے سے کام کرتے آرہے ہیں تو الحمدلللہ کرنے کا حمل حج کمیٹی نے اس بار حمل کو انتائے کیا ہے انشاءاللہ ضرور اس کو بینگلور یا پی کلومیٹر حج کے خریب رہتے ہیں وہ جو آست ملکس میں پہلے 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 آسکتے ہیں روم فسلیٹی تو بینگلور کے حاجی ان کے لئے لئے رہنا کتنا دیر تک بہن سکتے ہیں فلائٹ سے کتنا دیر پہلے بہن سکتے ہیں بینیمم ٹویل آرز پہلے آنا ضروری ہے بکوز یہاں سے جانے کے لئے وہاں پر ہی ٹری آرز پہلے جانا آئرپورٹ ہو رہے جیسا کہ کسٹرپ کا جو مشینز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ تیار کیا ہے جو ہمارا لگیج حاجی کا جانا ہے وہاں کا حاجی کا بلوکر رڈیو آئے اس کے ساتھ جو وہاں کے پلگریمز جو حاجی کو چھوڑنے جائیں جو میں ان کے ساتھ جو لوگ آئے گئے وہاں پہ ان کے لئے ایک الگ سیڈ مارا گیا ہے وہاں پہ چیزیں ہمارے منسٹر ساب انسپیکشن کیا ہیں اور وہاں کے جو بھی ائرپورٹ کے اتھارٹی ان کو بھی چیزوں کے لئے وارننگ دیئے ہیں جہاں ائرپورٹ میں اندر انٹرنس ہوتے ٹائم میں لوگ کو بتا چلے کہ یہاں ترمینل لگا گیا ہے وہاں پہ بھی ڈیسیزن بتانے کے لئے ہماری ایو صاحب اور منسٹر صاحب بھی بتائیں وہ بھی ایک تیار ہوا ہے دوسرا ائرپورٹ کا ترمینل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور دوسرا الحمدللہ کل جو چھے تاریک ایناگریشن ہونے والا ہے ہمارے رحم خان صاحب کی صدارت رہے گی اور اس کے چیف گیسٹ سی اپ سی درامی ایر جی اور ہمارے وف کے اور ہمارے ہاؤزنگ کے منسٹر جنرل زہیمیر خان صاحب سپیکر یو ٹی خدر صاحب اور تبا منسٹر ایم ایل ایس کل ان کی موجودگی سارا لوگ آنے کی تعداد رہے گی اور کل کا جو بتائے فلائٹ کا جو پیسیجنے رہیں گے پانچ فلائٹ لگ بگ ساڑھے ساہ سو آج ہی جائیں گے آلماسٹ فیفٹی پرسن بینگنور کے آج ہی رہیں گے فیفٹی پرسن سراؤنگ برہیں گے ان لوگ آنے کے لیے اپنے ٹائیبنگ شوڈل بھی بتا دیا ہے کہ کس ٹائم ان کو ریپورٹنگ ہونا ہے بیفور ایٹ اوڈس پہلے انہوں یہاں پہ رہنا ہے اس کا بھی ہم نے انتظام پورا کیا ہے جتنے بھی ہمارے وائلینٹرز کام کر رہے ہیں وہ پورے وائلینٹرز آج سے ہی ریڈی ہے اور حاجی بھی آنا چالو ہوا ہے حج بہن میں جتنے ہمارے ہنڈرڈ جو روم اچھا سے اچھا ہمارے حج کامٹی میمبرز منیسٹرز ہمارے سٹاف ایو ساپ سبھی بلکی ہیں اچھا سے اچھا انتظام کریں گے